بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے سربودہ زلہ کی جو کسان بھائی ہیں جو کہ بہت پریشان ہیں خاص طور پر وہ بھائی جو کنوں کے کاشتکار ہیں 600 روپیہ جو ریٹ فکس کیا گیا ہے فیکٹری مالکان کی طرف سے میں آپ کے اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود بھی کنوں کا کاشتکار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 600 روپیہ ریٹ فکس کیا گیا ہے فیکٹری مالکان کی طرف سے یہ انتہائی غیر مناسب ہے تو ہمیں یہ فیکٹری مالکان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جب ڈالر جو ہے وہ تقریباً 160 سے بھی اوپر جا چکا ہے اور جب ڈیزل جو ہے یہ 140 روپیہ ہے اور جو ڈی اے پی ہے وہ 4500 روپیہ کے قریب ہے اور جو یوری ہے وہ تقریباً 2000 کے قریب ہے تو اور جو مزدور کھیب میں کام کرتا ہے جو لیبر ہے اس کی بھی تنخواہیں جو ہیں یہ مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے وہ بھی بڑھ چکی ہیں تو اب اس حالات میں 600 روپیہ کنوں کا ریٹ فکس کرنا تو انتہائی بہت بڑا ظلم ہے اور جب ہمارا پچھلے دور حکومت میں ہم نے اس وقت ساڑھے 800 روپیہ ریٹ فکس کروایا تھا جبکہ ڈالر کا ریٹ 120 روپیہ تھا یوریا 1200 کی تھی ڈی اے پی غالباً 2400 کی تھی اور ڈیزل جو تھا یہ 70 روپیہ کے قریب تھا تو اب ہمیں اس چیز کا بلکل بہت انتہائی سوچناک صورتحال ہے اب کسان کے جو مارے کسان بھائی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ان کا موشی قتل ہے اور اس قتل کے خلاف میں اسیمبلی میں آواز اٹھاؤں گا اور میں ایک بات واضح کر جانت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکولن نہیں ہے جو میری آواز ہے یہ ایک کسان کی آواز ہے اور چاہے وہ کسان کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں میں اس وقت ان کی بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف میں قوم اسیمبلی میں کالنگ اٹینشن نوٹس دوں گا اور میں حکومت پاکستان کی توجہ دلاؤں گا اس چیز کی طرف کہ یہ جو ظلم سرغودہ میں کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے لاکھوں کسان جو ہیں اور کنوں کی جو ہزاروں اکڑوں پہ جو لگی فصل جو ہے اب وہ اگر اس کا خاتمہ ہی ہے کنوں فیکٹری مالکان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویسی بتانے ہیں کسانوں کو تاکہ یہ کنوں کی کاشت کرنا چھوڑ دیں اور یہ کوئی اور فصل لگا لیں اور اس میں فیکٹری مالکان کا بھی فائدہ اگر کسان زندہ رہ گا تو فیکٹری چلے گی تو فیکٹری والوں کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ کسانوں کو مت ماریں کسانوں کو معاشی قتل نہ کریں یہ ریٹ ڈالر جتنا ہو گیا جو مہنگائی ہو گئی ہے جو کھانے مہنگی ہو گئی اس کے حساب سے اگر آپ ریٹ لگائیں تو کم از کم بارہ سو روپیہ فی مان ریٹ ہونا چاہیے کیونکہ دبائی کی مارکٹ میں جو آپ ریٹ جس پہ بیچ رہے ہیں یا رشیاں میں بیچ رہے ہیں آپ وہاں پہ پھر بھی منافع میں جائیں گے اور اللہ آپ کے رسم میں برکت دے گا تو آپ یہ کسانوں کا معاشی قتل نہ کریں کسانوں کے ساتھ میٹک کریں اور بیٹ کے اس مسئلے کو حل کریں نہیں تو میں بلکل اپنے کسان بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بلکل اس ایشو کے اوپر ایک آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے جا وہ میٹھنے دوسی کے ساتھ امنی